بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میں یوٹیوب چینل ٹوکن سپورٹ اور آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کیف ہے آپ ساتھ کو تمام وی برس کو دوبارہ سے خوشحان دید کہتے ہیں اپنے شو میں موجود ہے ہمارے ساتھ سمیر مفید میں ہوں مہتسین شاہ بات کریں گے آج تھوڑی سی پاکستان کی پرفرمنس کے بارے میں کہ پاکستان کر کیا رہی ہے پاکستان کا رول اگر دیکھا جائے پاکستان کا رول اس ایفنڈ میں ختم ہو گیا لیکن اگر پھر بھی اللہ چاہے تو پاکستان دوہزار سولہ والے میں چلے گئی ہے کہ اب کوئی ٹیم ہارتی ہے یا کوئی ٹیم جیتے ہیں تو ہم آگے جائیں گے یہ گلت بھول لاؤ یہ دوہزار گیارہ میں جو ہوا تھا یاد کرو پانچ ٹیموں کا تھا چھے ٹیموں کا تھا ہم لوگ دو میچ شروع گئے تین میچ کنٹینیوں ہار گئے تھے پھر بنگلہ دیش سے ہوا ہمارا بنگلہ دیش سے جیت کے پھر نیوزیلینڈ سے ہا ہوا نیوزیلینڈ سے ہم جیتے تو ہمارا پھر چانس بنا تھا دو میچ جیتنے پہ ہم آئے تھے سمی فائنل میں آپ کا یاد ہے وہ ٹائم وہ ٹائم اب ٹائم بدلتے ہیں ویسے دین نہیں لگتے لیکن ابھی مجھے سفر جو ہے کافی مشکل میں لگ رہا ہے بات کرنے تھے گروپس کی اور ٹیم کونسے ٹیم کونسے رنگنگ پر کتنے پوائنٹ کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو بنگلہ دیش نے اگر انڈیا کو ہرا دیا اور کیا بلتے ہیں ابھی نیدر لینڈ اگر زمبابی کو مار دیا تب جا کے پاکستان کا تھوڑا چانس بن سکتا ہے تھوڑا پاکستان کا چانس بنتا ہے لیکن میری تو پاکستانیوں میری تو دلی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اس ایوینڈ میں کھیلے پاکستان جیتے پاکستان دل سے نہیں کھیلے پاکستان فائنلز تک تو پہنچ ہے یا رب اب ایک بات بتاؤ ہم یہاں پہ کھیلنے آئے نا ہم کیوں بولے کہ یہ ٹیم جیتے تو ہماری ٹیم آئے گی بھائی آپ میند کرو نا ہم کیوں کسی کے لئے دعا کریں پاکستان کی حبت کہاں خراب ہو گئی پاکستان زمبابی سے جو لگ بولے کہ انڈیا جان کچھ کے آرہا ہے انڈیا سے ہمارا کسی ٹیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر ہم اچھا کھیلیں گے تو آگے بڑھیں گے اگر اچھا نہیں کھیلیں گے تو آگے نہیں پڑھیں گے ٹیم ون گروپ ون کی بات کر لیتے ہیں پہلے نمبر پر نیوزیلینڈ موجود ہے دوسرے پر آسٹریلیا تیسے پر انگلینڈ چودے پر آئرنینڈ پاشوے پر افغانستان چھڑے پر سی لنکٹ گروپ ون میں آپ بتایا کہ کونسے ٹیم آپ کو دو ٹیمیں نکلنی ہے سیمی فائنلس کے لیے کونسے ٹیمیں نظر آتے ہیں جاتی ہیں پہلے تو نیوزیلینڈ ہے ایک تو نیوزیلینڈ پکی ہے دوسری میں آپ کو بتا ہوں مجھے آسٹریلیا یا تو انگلینڈ آسٹریلیا جائے گی دیکھا کل کے میچ میں یہ بات پتے چل دائے گی اگر کل انگلینڈ جیت گئی تو پر انگلینڈ کا چانہ سے بڑھنا سری لنکا آگئی میں بہت تو سری لنکا آگئی کیونکہ اس کے پاس سری لنکا کا ہلکا مہت ہے اگرانستان سے کچھ بھی ہو جائے سری لنکا اگرانستان کو ضرور ہاراتا ہے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ نظر آرہی ہے اور گروپ 2 کی بات کرے تو پہلے نمبر پہ ساؤد افریق ہے دوسرے پہ انڈیا تیسرے پہ بنگلہ دیش چھوڑے پہ زمباوے پانچھے پہ پاکستان چھڑے پہ نیوزیلینڈ یہاں سے ہمیں ایک تو پتہ لگا ہے کہ ہمارے گروپ دیکھ کے تو حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان نیوزیل پانچھے نمبر پہ پاکستان پانچھے نمبر پہ ہائی فائی ٹیم بھی نہیں ہے ہمارے گروپ کے اندر باقی گروپ 2 جو ہے گروپ 1 جو ہے اس کے اندر ٹیم میں کافی فضل نہ گیا پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ ہلکے گروپ کے اندر پھر بنگلہ دیش ہے افغانیستان نے نیدر لینڈ چھوٹی چھوٹی ٹیمیں کھیل دی ہیں لیکن زمباوے نے پاکستان کو ہرا کر کافی سرپرائز دے دیا پاکستان کو یہ سوچا بھی نہیں تھا یہ سپرائز دیا تو ہے لیکن یہ ہماری کرتی ہے جب فقر زمان جب آپ فٹ ہو گئیتے ہیں تو فقر زمان کو لینے چاہیے تھا ہاں ہو سکتا ہے بھائی ایدر علی کی جگہ وہ دس بارہ رن کر کے چلے رکھتے ہیں کیوں ہمارے لئے اچھا ثابت ہوتا ہو پاکستان کو اپنی بیٹنگ لائن اپ پہ کافی زیادہ بھی کام کرنا پڑے رہا کیونکہ بیٹنگ لائن ہماری بہت زیادہ کمزور ہو رہی ہے میں تو یہی بولوں گا شان کو اور فقر کو فقر کو اپننگ کر رہا ہے لیکن بابر آدم چھوڑی نہیں رہا دو لیفٹی اپننگ نہیں کر سکتے نا تھوڑا مشکل جاتے لیفٹی اور آئیٹی کا کلائنیشن اچھا ہوتا ہے اور فقر زمان جو ہیں وہ ہٹ کرنا بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اسٹریڈیا کے گراؤنڈ میں وہ اچھا کہتے ہیں کھل کے کہتے ہیں مزہ آتا ان کو کھیلنے میں پاکستان کی لئے اب کیا کریں بس دعائیں کر سکتے ہیں دعائیں میں چانے والا افریقہ اگر افریقہ سے جیت کے ہیں تب تک ہم امید لگا سکتے ہیں افریقہ اور بمنا دیس پھر پاکستان کا سفر سکتے ہیں پھر تو بلکل ہی کہتا ہمیں ابھی بھی ففٹی ففٹی چانس ہے ابھی بھی پتہ تھوڑی ہے کہ ابھی ہم آگے جانا ہی نہیں جانا نہیں نہیں انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو چلے جائیں گے آگے لیکن ہم دعائیں تو نہیں کر سکتے ہیں ہم کیوں دعائیں کر رہے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اچھے سے اچھا کھلے پاکستان کی بیٹنگ پر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں بابا رادم کی کپتانی پر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں پاکستان کی دعائیں ہم سب کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں اور انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے جب تک کہ ہمیں اجادت دیجئے گا خدا حافظ